بات ہریانہ کے مہا بھارت کی اور شروعات بھی کروں گا کرکشتر سے جہاں اصل مہا بھارت یدھ ہوا تھا آج ہریانہ کے مہا بھارت میں پردان منتری نریندر موڈی نے بھی انٹری کی کرکشتر میں ہی کرکشتر کے تھانے سر میں پہلی چناوی ریلی کی پردان منتری موڈی نے اپنی پارٹی بی جے پی کے لیے اور یہاں پر چوترفہ حملہ کیا کانگریس پر دان منتری موڈی نے کہا کانگریس سے بڑی بے ایمان اور دھوکے باز پارٹی کوئی نہیں جنتہ سے جھوٹے وعدے کرنے کی کانگریس کو عادت ہے اور ادھارن کے لیے ہریانہ سے ہی سٹے ہیمچل کا انہوں نے ذکر کیا جہاں پر سرکار کانگریس کی بنی بہت سارے وعدے کیے تھے اس میں پرانی پینچن یوجنا بھی تھی آج کل وہاں پر سیلری تنخواہ دینے کی دکت بھی سامنے پیش آ رہی ہے تو پردان منتری موڈی نے کہا کانگریس نے ہیمانچل کو برباد کر دیا کرناٹک میں وگن ہرطہ کی پوجہ میں بھی وگن ڈال رہی ہے اب گنیش پوجہ کو لے کر ایک راجنہ تک بوال دلی میں کٹا ہوا ہے کہ مکہ نے آئے دیش کے گھر پر پردان منتری پہنچ گئے بھئی یہ اپروپریٹ ہے کیا یا یہ گھال میل ہو رہا ہے اگزیکٹیو اور جوڈیشری میں بھی یہ جو تین انگ ہیں سرکار کے ان میں ایک دوری ہونی چاہیے کرناٹک تیلنگانہ میں اپنی کسان یوجنہ لاغو کیوں نہیں کرتی کانگریس تو کسانوں سے بھی جھوٹے وعدے کیے جا رہے ہیں ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے دیش میں سب سے بڑے سب سے بڑا آرکشن ویروہ دی کوئی ہے تو وہ کانگریس کا پریوار ہے آرکشن کی بات بھی کر دیئے سمیدھان کو کہیں نہ کہیں جوڑ رہے ہیں اور پردان منتری موڈی نے کہا اور یہ بات پہلے بی جے پی نے کہی ہے جب آرکشن کو لے کر سات سمندر پار امریکہ سے راہل گاندی نے کہا کہ جب سب کو سمان ادھکار ملے گا تبھی آرکشن ختم ہو سکتا ہے کہ ارے دیکھو یہ آرکشن ختم کرنے کو تیار ہیں جو آروپ دراصل وپکش خاص کانگریس نے بی جے پی پر لگائے تھے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناو میں اب وہی وار بی جے پی بھی کرتی دکھائی دے رہی ہے کہ وہی نہرو آرکشن ویرودی تھے اندرا گاندی آرکشن ویرودی تھی اور جب تک موڈی ہیں تب تک آرکشن میں رتی بھر کی بھی لوٹ نہیں ہونے دیں گے بی جے پی ہیکٹرک لگا رہی ہے تیسری بار بی جے پی کی سرکار بننے جا رہی ہے ہریانہ میں ایسا انہوں نے کہا اور جب مکہ منتری کی تعریف ہوتی ہے تو گرب ہوتا ہے ایسا پردان منتری نے کہا پچھلے سماد سے نکل کر نائب سنگھ سینی مکہ منتری بنے ہیں اور کمائی کے معاملے میں ٹاپ راجوں میں ہے ہریانہ اور دیکھ یہ پینچن کی وہ جو گونج ہے نا کہ ہم نئی پینچن سکیم بھی لائے ہیں کانگرس پرانی پینچنی اوجنا کی بات کر رہی ہے اب سوال یہ ہے پردان منتری کے ان وعدوں کی ان ارادوں کی اور جو گھیرہ بندی کانگرس کی وہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں اس کو ہریانہ کی جنتہ کیسے لیتی ہے آپ نے ایک چیز کا دھیان کیا ہوگا یہاں پر ہریانہ کی کانگرس پر یا بھپندر سنگھ اڈا پر کم حملہ ور ہے بھئی کرناتک میں کیا کر رہے ہیں ہیماچل میں کیا کر رہے ہیں وگنہ ہرتا کی بات ہو گئی آرکشن بہت بڑا مددہ نہیں ہے ہریانہ میں لیکن اسے بھی چھیڑتے دکھائی دیئے پردان منتری موڈی اور پچھڑے ورگ سے آتے ہیں جو مکہ منتری یہ تو ابھی ابھی بنائے نو سال ایک سو اٹھارہ دن جو مکہ منتری رہے انہیں کیوں ہٹا دیا چناف سے ٹھیک پہلے یہ اب سکھے کا دوسرا پہلو ہے اس پر بھی گوھر کرنے کی ضرورت ہے منور لال خٹر کو کیوں ہٹایا گیا اور نائب سنگھ سینی کی تعریف سن کر جب گرب ہوتا ہے تو نائب سنگھ سینی چوتھا چناف لڑ رہے ہیں اور چوتھی سیٹ وہ اپنی سیٹ ہی کوئی پکی نہیں کر پا رہے ہیں یہ سوال بھی ہریانہ کی گلیوں میں پوچھے جا رہے ہیں اور جب کمائی کی بات کرتے ہیں پردان منتری موڈی کی کمائی کے معاملے میں ٹاپ راجیوں میں ہے تو میں نے ایک ایک ایکسکلوسیو انٹیویو ڈپیندر سنگھ ہڈڈا پانچ بار کے سانسد ہیں ہریانہ کے بڑے یوہ چہروں میں سے ایک ہیں بھپیندر سنگھ ہڈڈا کے بیٹے جو ہریانہ کانگریس کے سب سے بڑے چہرہ ہیں بھپیندر سنگھ ہڈڈا ان کے بیٹے ڈپیندر کا میں نے انٹیویو کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ سب سے زیادہ کمائی کرنے والے راجیوں میں کہاں ہیں وہ تو بے روزگاری میں نمبر ایک ہے کرائن سب سے زیادہ ہریانہ میں ہو رہے ہیں لوت پاٹ سب سے زیادہ ہریانہ میں ہو رہی ہیں ہم نے 81 کلومیٹر کی میٹرو لائن کھیچی جب ہماری سرکار تھی ایک نئے کلومیٹر کی میٹرو لائن نہیں بنی 6-6 آئیم کی کیندر ہم نے دلی کے چاروں طرف ہریانہ تین سائیڈ سے دلی کو کور کرتا ہے وہاں پر عودیوگی کیندر ہم نے بنائے ہم نے بارہ بارہ وشوی دیالے کھڑے کیے پچھلے دس سالوں میں بی جے پی کی سرکار نے کیا کیا دیپینڈر سنگھ اڈا کہتے ہیں کہ دراصل چار بڑے مددے ہیں ان میں سے سمیدان تو ایک ہے ہی جس کے بارے میں پردان منطری موڈی نے بھی ذکر کیا کہ یہ آرکشن ویرودی ہے کانگریس اور کانگریس کہتی ہے کہ بی جے پی آرکشن ویرودی ہے وہ تو سمیدان کو بدلنا چاہتی ہے پر اس کے ساتھ کسان بھی ہیں پہلوان بھی ہیں اور جوان بھی ہیں پردان منطری موڈی کہہ رہے ہیں کسانوں کو دھوکہ دے رہی ہے کانگریس پر کسانوں کی آئے دوگنی ہونی تھی اکتیس دسمبر دوہزار بائیس وہ تھی تو چلی گئی پونے دو سال اس کو ہونے کو آئے کب ہوگی آئے دوگنی جو نیونتم سمرتن مولیہ کو قانونی جامعہ پہنانے یا پردان منطری کے شبدوں کا استعمال کرو پرباوی بنانے کی بات تھی کتنی پرباوی بنی وہ پرباو دیکھ کیوں نہیں رہا ستائیس روپے پرتید دن وشد کسانی سے ایک کسان کمائی کرنے پر مجبور کیوں ہو رہا ہے مزدوری سے وہ زیادہ پیسے کمارا ہے بجائے کی کسانی کے اور کسان آندولن کی گونج ہریانہ میں بہت سنائی دی تھی وہ تو واپس ہو گیا لیکن ابھی بھی کسان کیا ناراض بیٹھا ہے اور کسان صرف ایک طبقے وشیش یعنی کی جاتوں کی ہی بپوتی نہیں ہے کسانی چھتیس برادری کسانی کرتے ہیں اس دیش میں اور ہریانہ میں خاص کر اور کسانوں سے جڑ جاتا ہے جوانوں کا مسئلہ بھی اگنی پتھ جو یوجنا ہے اگنی ویر جو تیار کیے جا رہے ہیں چار سال کی نوکری تین چوتھائک پھر واپس کوئی پینچن نہیں چوبیس سال کا جوان واپس آ جائے گا اس کی کیا عزت رہ جائے گی کیا سممان رہ جائے گا سرکار تیرہی آر اکشن دیں گے سرکاری نوکریوں میں ان کو جگہ مل جائے گی لیکن کتنا بھروسہ کیا جائے گا اور ہریانہ میں تو ہر پریوار میں گاؤں دیہات میں کوئی نہ کوئی ہر کنبے میں سے کوئی نہ کوئی فوج میں جاتا ہی جاتا ہے اور اسی سے جڑ جاتا ہے مہیلاؤں کا مدہ بھی کیونکہ پہلوانوں کا جو مدہ یون شوشن کو لے کر جو ہنکار بھری تھی اس کی گونج بھی ہریانہ میں دکھتی ہے اور اس کی پوسٹر گرل دراصل وینیش فوگاٹ بن گئی اور سو گرام بھار زیادہ ہونے کے چلتے ہیں جو وہ میڈل نہیں جیت پائی پیرس میں جبکہ ورلڈ چیمپئن سو ساہکی کو بھی پٹکنی دے دی تھی اب وہ بی جے پی کو پٹکنی دینے کے موڈ میں ہیں کانگریس جوائن کر لیا ہے جلانہ سے وہ تال ٹھوک رہی ہیں چنابی میدان میں تو پہلوانوں کا یہ مسئلہ بھی اور جس طرح سے کسان سنگکنوں نے سمرتن دیا ہے وینیش فوگاٹ کو اور خواب پنچائتوں نے بھی تو اس کے کیا اثرات ہونے والے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہوگا اور جب ہم آریکشن کی بات کرتے ہیں تو کچھ گٹ بندھن بھی جو گٹ جھوڑ بنے ہیں ان کا ذکر کیے بینا یہ چرچہ آدھیہ دوری بھی رہ سکتی ہے عام آدمی پارٹی کی بہت چرچہ ہو رہی ہے اروند کیجری والب بیل پر چھوٹ گئے ہریانہ میں کیا کھمال کر دیں گے پر زیادہ تر جانکاروں کا یہ ماننا ہے کہ ہاں تھوڑی چرچہ بہت ہوگی ڈلی والے ہم جیسے نیشنل نیوز چینل چرچہ زیادہ کریں گے پر گہاں دیہات میں اور زمین پر اگر آپ دیکھیں ہریانہ میں تو ایسے کوئی رپلز ایسا کوئی کھیل نہیں ہونے والا ہے زیادہ تر میں زمانت ضبط ہوگی لیکن جو آئین ایل ڈی بی ایس پی کا کٹ بندن ساتھ میں اب گپال کانڈا بھی جو جڑ گئے ہیں بی ایس پی دلت ووٹ بینک نو سیٹے ایسی ہیں ہریانہ میں دلت بہول علاقے ہیں وہی طے کرتے ہیں جیتے گا کون دس فیز دی سیٹ کم آنکھڑا نہیں ہوتا تو یہ گھٹ بندن کیا کمال کرے گا اور جے جے پی یعنی دشن چوٹالہ نے چندر شیکر راون کے ساتھ اُبھرتا ستارہ ہیں دلت موومنٹ کا نگینہ سے اتر پردیش کے نگینہ سے لوگ سبہ سانسد بھی بن گئے ہیں وہ ہریانہ میں تال ٹھوک رہے ہیں ستر سیٹوں پر جے جے پی بیس سیٹوں پر اے ایس پی یہ گھٹ بندن ہوا ہے جبکہ آئین الڈی اکیاون بی ایس پی سیتس اور کانڈا کی پارٹی ایچ ایل پی دو سیٹوں پر چناف لڑے گی یہ گھٹ بندن یہ بنے بنائے سمکرن بھی کیا خراب کر سکتے ہیں کچھ سمکرن بگڑ بھی سکتے ہیں کیا چرچہ شروع کریں اس سے پہلے پردان منطری نے کیسے تال ٹھوکی اور پلٹ وار کیسے کر رہے ہیں دپندر ہڈڈا سنیے بیتے برشوں میں ہریانہ نیویش کے ماملے میں کمائی کے ماملے میں دیش کے ٹاپ راجوں میں پہنچا ہے گرب ہوتا ہے مجھے اس بات کا ہم نے کانگریس کی سرکار کا وہ دور دیکھا ہے جب بکاس کا پیسہ صرف ایک جیلے تک کی سیمیت رہ جاتا تھا پرسن یہ کی ہریانہ دلی کے تین طرف نہیں چہروں پر ایک بھروسے کی بات بھی ہوتی ہے ہریانہ دلی کے تین طرف آج دلی کے تین طرف بڑھا بسا پردیش دیش میں بیروزگاری میں نمبر ایک دیش میں نسے میں نمبر ایک دیش میں پلائین میں نمبر ایک یہ تو باتیں آپ نے گنوا دینا یہ ہریانہ کا نوجوان کا بھوشش ہے ایسے میں آج کا سیدھا سوال پہلا سوال جو ہے ہمارا پردان منطری کی ہنکار سے جڑایا ہے ہریانہ میں موڈی کی ہنکار تیسری بار بی جے پی سرکار اور پہلوان کسان جوان سمویدھان تہے کریں گے ہریانہ کا گھماسان چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کی طرف سے رمن ملک کانگریس کے راشتریہ پروکتہ آلوک شرما امندیپ کیسری آئینلڈی کے پروکتہ ہیں کلدیپ کمار راشتریہ پروکتہ ہیں عام آدمی پارٹی کے ان کے ودھائک بھی ہیں اور سانسدی کا چناف بھی لڑا اس کے علاوہ دو ورش پترکار اور ہریانہ کی نبز ٹٹولتے آئے ہیں سالوں سے اور اب بھی ٹٹول رہے ہیں رویندر سنگھ شوران اور انیل آریا اس چرچہ میں جڑ چکے ہیں تو تیسری بار بی جے پی کی سرکار پردان منتری ہنکار بھر رہے ہیں رمن ملک پر ہنکار بھرتے ہوئے ہریانہ میں کیا کیا اپلپ دیاں ہیں وہ گنانے میں کم اور کانگریس کی کمزوریاں گنانے میں کچھ زیادہ کہ اندرد دکھے پردان منتری مودی ہے ہمانچل کی بات ہو رہی ہے کہیں کرناٹک کی بات ہو رہی ہے جمہ کشمیر بھی آ جاتا ہے ہریانہ کی بارے میں کچھ بتانے لائک ہے نہیں کیا دراصل بی جے پی کے پاس نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہریانہ کے بارے میں بتانے کا ہے نہیں کچھ سندگ بٹ آشا کرتا ہوں جتنے آپ نے سوال دھا گئے اتنا سمیں جواب دینے کا ضرور دیں گے لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ایک نیریٹیف جو جس طرف چل پڑتا ہے اس گاڑی کی پھر بریک کوئی نہ لگتی تھمتی نہ ہو بٹ ایک چیز آپ کو بتاؤں کی کربی میں آپ کی یہ سمیلن دیکھ رہا تھا اس میں بھی ایک چیز آپ نے یہ نہیں نوٹس کری بنا دی بنا دی بنا دی جروعت ہو یا نہ ہو لاکے دھر دو جب گھر میں جو پینٹری ہے اس کے اندر سمان زیادہ اکٹھا کرو گے تو وہ اس کو برباد تو کرو گے نہیں پہلے اس کو ہی کھپاؤ گے اس کو ٹھیک کرو گے تو جب سکول کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے سکول بنا دی انہوں نے بند کر دیے تو یہ بتانا کار سے میچنگ کرتے سمیں ان کو ہٹایا گیا ایک منٹ سے اوپر ہو گیا ہے رمن ملک میں ٹائمر لگا دیا تھا آج ابھی تک سوال کا جواب سوال کا جواب دینا شروع نہیں کیا سوال کا جواب دینا شروع شروع میں ٹائمر لگا رکھا چلیے جاری رکھیے جاری رکھیے ہاں آئی لاکھ فرجی بچے ان سکولوں میں تھے دس کلومیٹر کے اندر ریڈی ایس کے اندر دو دو سکول بنا دیجئے گا اور وہاں پہ بچے ہوں گے نہیں ٹیچر آپ جوردستی ڈالیں گے اور ان کو پرجیوں سے ڈالوانے کا کام کریں گے تو وہ بھی اسٹیٹ کا ایک سٹیک کر ہوتا ہے جہاں تک روڈوں کی بات ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ہریانہ میں آج جو روڈ کے حالات ہیں وہ پہلے سے بہت اچھے ہیں اور وہ اتنے سالڈ ہے کہ اس سے پردیش کے اندر لگ بگ ساڑھے بارہ تیرہ لاکھ پرائیویٹ نوکرییاں جو ہیں اس سے انڈسٹری کو فائدہ ہو اور وہاں سے بنی اس کے علاوہ بتاتا ہوں سر جو آپ یہ بار بار پاور پلانٹ کی بات سنتے ہیں نا اس پاور پلانٹ میں کبھی یمنا نگر کے اور دوسرے پاور پلانٹ کے حالات جا کے دیکھئے گا اس کا آدھا ٹائم تو اس کی ٹربائنیں بند رہتی ہیں کیوں کیونکہ وہ انفیریئر قولیٹی کی ہیں بن گئی کھائے گیا پیا گیا لیکن اس کی قولیٹی برباد رہی تیسری چیز سب سے بڑی آپ بولتے ہیں اس پردیش کے اندر کام نہیں ہوئے ہیں ان سارے نیریٹیف کو آپ لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں تو میں اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ اس پردیش کے اندر بنا پرچی کھرچی کے نوکری امانداری سے سارا کام اور جنتا کے پیسے جنتا کے کام کے لئے لگ رہے ہیں کسانوں کو چلو تین منٹ ہونے کو آئے میں نے کہا آپ کو بھی دھیان رہے کتنا وقت ملتا ہے نہیں نہیں رام راجی آگیا مان لیا میں نے آپ کی بات ہریانہ میں سر دو روپے چار روپے کے چیک نہیں ملے پارہ ہزار روپے سے اوپر پر ایکر رام راجی آگیا ارے میں تو اس سے آگے بڑھ گیا رمن ملک رام راجی آگیا تو نو سال ایک سو اٹھارہ دن مکہ منتری رہنے کے بعد ٹھیک چنال سے پہلے منوارلال ختر کو کیوں ہٹا دیا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں کر دیا وہ دوسری ذمہ باری تھی کہ یہاں اچھا اتنا اچھا کام کر رہے تھے ہٹا دیا فیملی ہون انٹرپرائز نہیں ہے سر پاپا کا راج ہے اس لیے بیٹا بنے گا بنے گا ایسا کچھ نہیں ہے لوگ خوش تھے پر ہٹا دیا اور اب تعریفوں کے پل نائب سنگھ سینی کے باندھ رہے ہیں تو پردان منتری کو گرو ہوتا ہے پر بیروزگاری میں نمبر ون ہریانہ ہو جاتا ہے اس بات کو تو آپ نہیں نکاریں گے یہ تو سرکار کے آنکڑے ہیں کیا یہ حقیقت ہے سر یہ پوری طریقے سے آئی سی ایم آر وغیرہ کہ آنکڑے وغیرہ اگر آپ ناپیں گے تو وہ ضرور ویسے جاتے ہیں لیکن اگر آپ گراؤن پہ دیکھیں گے ایسا بدحالی ہریانہ میں نہیں ہے ہریانہ کی پر کیپٹا انکم بھی بہت بڑی ہے اور ہریانہ کے اندر اپنے ویب سائے بھی بہت سارے کلیں آپ نے سرکو کا ذکر کیا رمن ملیک دیپیندر ہوتا دعویٰ کر رہے ہیں سنیے نا سنیے نا میٹرو ریل اکیاسی کلومیٹر کی چار شہروں میں کانگریس نے بچھائی آپ نے ایک کلومیٹر بھی نہیں بڑھائی اور سولہ فروری کو اسی سال پردان منطری نے گرو گرام جہاں پر آپ رہتے ہیں میٹرو ریل پروجیکٹ کے لیے فاؤنڈیشن سٹون آدھار شیلا رکھی ابھی رکھی صحیح ہے یہ بھول گئے تھے بیچ میں میٹرو لائن بنانا ہریانہ میں دیکھیں اس میں پرگرام شہر کے اندر بہت سارے بشے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے اس میں بدلہ بار بار ریکوائیمنٹ اور پاپولیشن ڈینسٹی بڑھنے کے حساب سے کرے گئے لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں اور سامنے آپ کے یہ بشے رکھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ بولتے ہیں کہ بیروزگاری ہو گئی اور یہ انفرسکچر نہیں بڑھا میں یہ بولتا ہوں اتنی نئی انویسٹمنٹ آئی دس سال میں ہریانہ میں رمن ملک نئی فیکٹری کوئی لگی ہو مجھے یاد نہیں پڑتا میں غلط ہو سکتا ہوں تو پلیز آپ مجھے بتائیے دیکھیں جہاں بھی آپ انڈسٹرن ٹاؤنشپس دیکھیں گے آپ کے کارکرم میں کل ایم آئی ٹی ایم آئی ٹی آئی ایم ٹی آئی ایم ٹی ہاں ہو رہا تھا آپ سن رہے تھے میں نے کھرکودہ کا ذکر بھی کیا اور دیپیندر اڈا بولے ایک ہی چھے آئی ایم ٹی ہم نے بنایا انہوں نے ایک بھی بنایا تو بتا دیجئے تو مجھے بتا دیجئے آپ پلیز چھے آئی ایم ٹی بنائے لیکن وہ بیابان بھوتیا محل تھے ان کو بسائے گا کون وہ کوئی اور اٹلی سے آکے بسائے گا اس کو اس کو بسانا بھی تو تھا یا نہیں بسائے اس کے اندر دیکھئے کتنی فیکٹریاں کام چالو کر چکی ہیں یہ جو چیز ہیں انفرسٹرکچر بنانا اور اس کا اپیوگ ہونا یہ دو وشے ہیں اگر انفرسٹرکچر کو آپ بنا کے صرف رکھ دیں گے تو وہ کھانے پینے کا مسہودہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن انفرسٹرکچر کو فلی یوٹرلائز کروانا یہ ایکانومی کو بڑھانے کی بات ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں اچھا ایکانومی ایکانومی کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں ایکانومی جب بڑھتی ہے کیا اپراد بھی بڑھ جاتے ہیں جگنے اپراد دو ہزار بارہ میں ہریانہ میں چھ ہزار نو سو پچاس درج کیے گئے دو ہزار بائیس میں تیرہ ہزار چار سو سیتالیس دگنا بلاتکار کے معاملے دو ہزار بارہ میں چھ سو اڑ سٹ دو ہزار بائیس میں ایک ہزار سات سو ستاسی تین گنا سندیب جی میرے کو نہیں لگتا کہ آپ نے کبھی یہ ایکسپیرینس کر رہا ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں ہریانہ کے اندر ہر سمیں کر کے آپ ہے آپ اس کے اوپر جائے کے اپنی کمپلینٹ اپنے آپ کر لیں گے اور ریسپیکٹیو تھانے میں چلے بھی جائے گی اس میں کوئی روکتا نہیں ہے جیسے دوسری جگہ دلی میں یا آپ آپ ہیماچل میں آج کل دیکھیں یا کرناٹک میں دیکھیں آدمی دھکے کھاتے ہیں کہ جی ہماری ایف آئی آر درج کا دو کمپلینٹ درج کا دو یہاں پہ کمپلینٹ درج بھی ہوتی ہے آٹومیٹک روٹ سے اس کا نمبر بھی بڑھتا ہے اس کے اوپر فیڈ بیک بھی لیا جاتا ہے یہ ایک اپنے آپ نہیں نہیں کمپلینٹ درج ہوتی ہیں وہ فریدہ باد میں اپنے آپ کو گورک شک بتا کر ایک لڑکا جوان اپنے ماتا پتا کے ساتھ سن تو لیجیے اس کو پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا سن تو لیجیے پوری بات تو سنجیے گلت جان دیکھئے آپ پریشان ہونے لگ جاتے ہیں تھوڑی جانکاری میں پریشان نہیں ہوں جانکاری دے دوں آپ کی اجازت ہو تو جانکاری دے دوں اور گلت دے رہا ہوں وہ تتاقتد گورک شک وہ ٹوان 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 لال اور نیلی بطی کی جو پولس کے پاس اکتیار ہے وہ بطی بھی لگا رکھی ہوتی ہے پولس والوں کے ساتھ پہلے وہ ملا ہوا تھا کہ بھائی ہم گورک شا کر رہے ہیں پولس والوں کو نمبر بھی ملاتا تھا ان کی ساہتہ بھی لیتا تھا گولی مار دیتا ہے پولس کو پتا تھا کہ یہ ویجیلانتیں بنا ہوا ہے کون کس نے حق دیا ہے کہ ایک نجی ناغرک ایک پرائیویٹ سیٹیزن پولس کا رول اکتیار کر لے اور فریدہ بات پولس کو اس کی جانکاری تھی سندیب جی یہاں پہ یہ راج نہیں ہے کہ جو غلط کرے گا اس کے لیے فون آئے گا تو وہ نہیں جائے گا وہ جو غلط کرے گا وہ پکڑا جائے گا اس کے لیے کوئی رہائی کوئی گزارش کوئی جگہ نہیں ہے lawlessness is not tolerated lawlessness اس کے اوپر action ہوگا میں اب وہی جو مول سوال تھا کہ آپ اماتچل کی کرناٹک کی جمہو کشمیر کی باتیں شاید اس لیے کر رہے ہیں ہریانہ میں تھوڑا بتانے کے لیے کم ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہریانہ میں نشپکش کام ہوتا ہے اور جو بھی غلط کرے گا وہ پٹے گا اور وہ پٹتا ہے اچھا یہ پولیس پولیس کسی کی مددہ گھر پہ بیٹھ کے کسی کو پیار نہیں کرتی وہ اپنا کام مونو مانے سر بھی پٹا تھا یا پیٹھا تھا مونو مانے سر اگر غلط ہوتا تو پٹتا کیوں نہیں پٹتا اچھا غلط نہیں کیا تھا اس نے انویسٹیگیشن چل رہی تھی نا میں ویسے جاننا چاہ رہا ہوں مامن خان نے غلط نہیں کرو گا آپ کے حساب سے کس نے مامن خان نے کیوں نہیں کیا بالکل غلط کیا جیل میں ہونا چاہیے یہ تیرا اپرادی میرا اپرادی آپ راجنیتہ کرتے ہیں کل آپ نے سوال نہیں کیا خانٹی پترکار ہوں خانٹی پترکار ہوں مجھے پترکاری تا نہ سکھائیے کہ کیا پوچھا یا کیا نہیں پوچھا ایک گھنٹے کے اندر ایک لاکھ سوال نہیں ہو سکتے نہیں گصہ نہیں یہ آپ کی پول کھول رہا ہوں میں کہ مامن خان یہ وٹا بہتری کیا ہوتی ہے رمان ملک اپنے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہے تو دوسرے کا پوچھنے لگیں یہی چلیں گے ہو گئے پریشان ہو گئے پریشان کون ہے ستہ میں آپ ہیں کی کوئی اور ہے پترکار سرکار چلا رہے ہیں سرکار سے سوال پوچھنے میں پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اسہیجتہ ہونے لگتی ہے یا پسینے آنے لگتے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں بیک فٹ پر کر دیں گے بیک فٹ پر کر دیں گے کیا لگا رکھا ہے آپ نے کیا سمجھ رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ چھوڑیے جب سوالوں کے جواب نہیں ہیں چلیے ابھی آلوک شرمہ کو لائیے سکرین پر آلوک شرمہ جو پردان منطری کہہ رہے ہیں غلط کیا کہہ رہے ہیں آپ دھوکے بازی اور بے ایمانی کرتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور پھر سرکاریں کرز کے بوجھ تلے ایسا دبتی ہیں کی تنکواہیں ہیں کبھی پانچ تاریخ کبھی دس تاریخ کو آتی دکھتی ہیں تو بھروسہ کرے تو کیسے کرے یہ پردان منطری جب سوال پوچھ رہے ہیں جنتہ سے تو جائز سوال نہیں ہے کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج دیش کے پردان منطری سے ہریانہ کی جنتہ امید کرتی تھی کہ وہ دیش کی جنتہ کے ساتھ ساتھ ہریانہ کی جنتہ سے معافی مانگیں گے وہ اگنی ویر پر معافی مانگیں گے وہ پہلوان بیٹیوں سے معافی مانگیں گے وہ کسانوں سے معافی مانگیں گے کہ دو ہزار بائیس میں کس طرح سے آمدنی ڈبل ہونی تھی وہ معافی مانگیں گے کہ ڈبل انجن کی سرکار نے بیروجگاری میں نمبر ون کر دیا مہنگائی میں نمبر ون کر دیا ہریانہ کے اوپر کرجہ پچیس گناہ بڑھا دیا مہلاؤں کے اوپر اتیاچار ہو کرائم ہو نشا ہو پلاین ہو سب چیزوں میں جس طرح سے نمبر ون کیا ہے آج تو آپ کرشن بھگوان کی بھومی کرکشتر میں تھے آج بھی آپ کی وہی گسی پیٹی بھاشا وہی پرانے جملے وہی وعدے وہی ہندو مسلمان کرنا وہی جملے وہی وعدے وہی کھٹا کھٹ کرتے آپ گھومتے ہیں اور فٹا فٹ کرز کے بوجھ تلے جن راجوں میں آپ کی سرکار ہے وہ راج سرکار ہو جاتی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ہریانہ اور ہیماچل کا کمپیریزن کریں گے تو کہیں پر بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا ہے ہیماچل کے اندر پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر دو بار پراکرتک آپدہ آئی جی ایس ٹی کے پیسے سے لے کر تمام چیزیں کے اندر سرکار نے روک رکھی ہیں پراکرتک آپدہ میں اتنا اچھا پرابندن رہا اتنا پیسہ کھڑ چھوا ہریانہ ایک انڈسٹریل سٹیٹ بھی ہے ایک اگری کلچر سٹیٹ بھی ہے جبکہ ہیماچل کے اندر پوری طرح سے ٹوریزم کے اوپر ڈیپنڈنٹ رہتا ہے راج اور وہاں پر جس طرح ہے کہ ایمپلائیڈ لوگوں کی سنکھیا جھادہ ہے سو ابھاوک ہے کہ وہاں پر کہیں نہ کہیں دباؤ تھا موڈی جی آپ یہ بتا کے جائیے گا جب ہیماچل میں جائیں کہ آپ نے ہیماچل کی مدد کرنے کے لیے کیا کیا اب واپس آتے ہیں اگر ہم نے گلت کیا ہوگا تو جنتہ ہمیں بتائے گی کرناٹک میں اگر ہم نے کچھ گلت کیا ہوگا تو ہم واپس بتائیں گے جنتہ بتائے گی جو ابھی رمن ملے کہہ رہے تھے ایک منٹ علوہ علوہ میں نے دیپندر اڈڈا سے کئی سوال پوچھے انہوں نے ایک لمبی فیرس گنوائی جی ہم نے چھ آئی ایم ٹی بنا دئیے ہم نے اتنا وکاس کیا اتنا ہم نویش لے کر آئے بارہ وشوید دیالے بنا دئیے ہم نے کھلاڑی وہاں پر تیار کیے سوال کا سندر بھی یہ تھا کہ میں نے کہا آپ بھی بڑے وہ ہورڈنگز لگائے ہوئے گھوم رہے تھے ہریانہ روڈویز کی بسوں میں وہ دنیا بھر کے پھٹے لگے ہوئے تھے ہریانہ نمبر ون جنہ دیش کیا ملا تھا آپ کو دوہزار چودہ میں جو آپ نمبر ون نمبر ون کر رہے تھے ہریانہ ہو گیا تیسرے نمبر کی پارٹی بن گئے تھے آپ وپکش بھی آپ نہیں تھے بی جے پی نے سرکار بنائی دوسرے نمبر کی پارٹی آئین الڈی تھی اس بات کو نہ بھولیے گا دیکھیں دیکھیں میں بالکل آپ کی بات کو مانتا ہوں کہ دوہزار چودہ میں ہمیں جنہ دیش ہمارے وپریت ملا ہمیں وپکش میں بیٹھنے کا موقع ملا اور اس کا کارن کیول ہریانہ نہیں تھا اس کا کارن تھا دوہزار تیرہ میں چار راجوں میں ہم چناؤ ہارے دوہزار دس کے بعد سے جس طرح سے نربیہ کیس ٹو جی اور تمام جو گبارے انہوں نے پھلائے کہ جس طرح سے ٹو جی کے اوپر کانگریس پارٹی کو بددام کیا وہ ایک داماز شری پستک آئی تھی اس داماز شری کا کیا ہوا وہ دیش کو بتائے آج بی جے پی مافی مانگے کہ اس کے اندر پوری کلینچٹ جو ہے وہ کھٹر سرکار نے دی انہوں نے جھونٹ کا ایک پلندہ بنایا تھا اور یہاں پر ہماری دوہزار چودہ مکیوں کے کیندر میں سرکار چلی گئی تھی اور موڈی جی نے باہیں فیلا کر بڑے بڑے وائدے کیے تھے لوگوں نے بھروسہ کیا وہی ریواری سے پہلی ریلی شروع ہوئی تھی اور وہاں پر جنرل جو ہے ویکے سنگھ صاحب تھے آج ویکے سنگھ صاحب منچ پر نظر نہیں ہے اگر کام کیا ہوتا ایک منٹ کام کیا ہوتا ہریانہ کے بعد ہی لوگ جس دلی میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پر بھی چناؤ ہوئے تھے دوہزار پندرہ میں سرسر سیٹے جیتی عام آدمی پارٹی نے جیتی تھی کی نہیں جیتی تھی دوہزار پندرہ میں سال کے انت میں بیہار میں چناؤ ہوئے بی جے پی چھپن سیٹوں پر رہ گئی دوستہ تیتالیس میں سے لالو اور نتیش کی سرکار بن گئی تھی بھئی جب آپ وکاس کے نام پر دو تین زلوں میں ہی سارا وکاس کر دیں گے وہ روح تک جھجر بادرگڑ سے آگے جائے گا نہیں یا ایک سمدہ وشیش کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے اور نئے سمکرن بن جائیں گے اس کو آپ صرف ایک کوئی بھئی لہر چل پڑی تھی اس لیے ہو گیا ورنہ یہ سامانیہ باتا ورن میں چناب ہوتے تو کچھ اور نتیجے ہوتے کہ کر نہیں نکل پائی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ آپ جس وکاس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ہی جلے کے اندر وکاس تھا یہ دربھاگ پون ہے دیش کے پردان منتری جھونٹ بولتے ہیں چھے آئی ایم ٹی کیا کیول رہ تک میں بنے تھے ایکیاسی کلومیٹر کی میٹرو لائن کیا کیول رہ تک میں بچھی تھی بارہ جو یونیورسٹی آئی اس میں سینٹرل یونیورسٹی جو ریواری میں آئی تھی وہ بھی رہ تک میں تھی کیا جھجر میں جو ایمز بنا کیا وہ بھی ایک ہی جلے کے اندر تھا آپ کسی راج میں چلے جائیے آپ یہاں سے پنچکولہ سے میں آج پنچکولہ میں بیٹھا ہوں چنڈگڑ میں پنچکولہ سے لے کر اور امبالہ سے لے کر اور پانیپت سے لے کر نائی ٹی نائی افڈی اور جتنے بھی یونیورسٹیز آئی کیا وہ خانپور میں جو یونیورسٹی سونیپت کے پاس مہلاؤں کی آئی تھی اور مرثل میں جو یونیورسٹی بنی تھی کیا وہ ایک ہی جلے میں بنی تھی درباقی یہ ہے کہ دیش کے پردھان منطری آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں ون رینک ون پینچن کی جگہ ہے ون رینک فائی پینچن لے آئے آج کہتے ہیں کسانوں کی اور جوانوں کی بات کر رہے ہیں آپ نے کسانوں کی ایم ایس پی کی گارنٹی دی تھی کیا وہ پوری ہو گئی دوہزار بائیس میں کیا جو کسانوں کی آئے ڈبل ہونی تھی وہ پوری ہو گئی مجھے لگتا ہے کہ پلائن میں نمبر ون ہو گیا آج بتائیں دیش کے پردھان منطری کہ کتنے بچے ایسے ہیں جب آپ کسانوں کی بات کرتے ہیں انیس سرسک سے نیونتم سمرتن مولیا ایجاد ہوا تھا آپ نے کیوں نہیں اس کو قانونی جامعہ کا بھی پہنایا آپ نے کونسی آئے دگنی کر دی تھی وہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی پر کسان آندولن کو سمرتن کر کے پہلوانوں کو کھڑا کر کے آپ اپنی راجنے تک فصل تیار کر رہے ہیں کیا دوسرے کے کاندے پر بندوق رکھ رہے ہیں نہیں دوسرے کے کاندے پر بندوق رکھنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے ہم تو پوری طرح سے کسانوں کے ساتھ بھی ہیں پہلوانوں کے ساتھ بھی ہیں اور جوانوں کے ساتھ بھی ہیں ہم نے تو ابھی میں وعدہ کیا کہ ہم آئیں گے تو اگنی ویر سماپت کریں گے کہ اندر سرکار نہیں سماپت کرنا چاہتی جنتہ نے جنہ دیش ان کو دیا ہے پھر میں پھر کہوں گا کہ پہلوانوں کے خلاف جو ایف آئی آر سپریم کورٹ کے آدش پر ہوئی تھی برج بوشن شرند سنگھ کے خلاف کیا وہ کانگریس کے کہنے سے ہوئی تھی جو چارشید ڈلی پولیس نے اس کے خلاف دائر کی کیا وہ کانگریس کے کہنے سے ہوئی کیا برج بوشن شرند سنگھ کا ٹکٹ کانگریس نے کاتا کیا کسانوں کے طین کالے قانون کانگریس لے کر آئی تھی کیا تین کرشی کے کالے قانون کانگریس نے واپس لیے تھے کیا آپ کسانوں نے لاتی چارج کروایا تھا کسانوں کے اوپر جس طرح سے لاتی چارج ہوا اور کیلیں گاڑ دی گئی سڑکوں کے اوپر ساتھ سو سے زیادہ کسان شہید ہو گئے جس طرح سے آئے دن کھٹر جی کی جو آپ بھدر بھاشا آتی تھی کیا وہ کانگریس کی بھاشا تھی کسانوں کو خالستانی کہنا آپ نے راجنیت کے استعمال دیا ہے نا آپ یہ بات مان رہے ہیں کی راجنیت کے استعمال تو کیا نا پھر آپ نے نہیں بلکل نہیں نہیں کیا ٹھیک ہے ایک منٹ رکھئے رویندر شوران پردان منتری موڈی کی پہلی ریلی اور اس پر سب ہی کی نگائیں اور آپ کی بھی تکی ہوں گی پر پردان منتری نے ہریانہ سرکار کی اپلبدیوں پر کم ذکر کیا تعریف کی نائب سنگھ سینی کی گرو محسوس کیا پچھڑے ورگ سے آتے ہیں پر وہ آخری کے دو تین مہینے میں ہی کیوں لائے وہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے پر پردان منتری کا کانگریس کی باقی رجمع کمزوریاں گنوانا اور کانگریس کا کسانوں کو نوجوانوں کو یعنی کی جوان اگنی ویر اور پہلوانوں کو اوزار بنانا رن نیتی میں اول کون دکھائی دے رہا ہے آپ کو مجھے رویندر دکھنا ہی رہے تو بتائیے گا نا پی سی آر کی وہ پیچ نہیں ہے پہلے وہ دکھے تھے انیل آریا آپ اس سوال کا جواب دیجئے دکھے جو موڈی کی ریلی آج ہوئی ہے وہ ریلی مجھے نہیں لگتا کہ موڈی کا جو آوہ منڈل ہے جو آوہ چھتر ہے اس کے انروپ باتیں کہیں ہیں ہریانہ میں جو مددہ ہے جو آگنی ویر کا مددہ ہے آگنی ویر کا جو مددہ ہے وہ بھاسپا کو بڑا مہنگا پڑھا ہے اہیرواز چھتر جہاں سے بہت بڑی سنکھیا میں لوگ سینہ میں جاتے ہیں وہاں سے راو اندرجی سنگھ کی جیت ہوئی ہے وہ بڑے بھاگتے بھاگتے جیت ہوئی ہے اور وہ تین سے چار لاکھ کوٹوں سے جیتتے تھے اور بھی جتنے چھتر ایسے تھے جہاں جوان سینہ میں بھرتی ہوتے ہیں وہاں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے وہاں آگنی ویر مددہ بھاسپا کو بہت مہنگا ثابت ہوا ہے یہ بات جو آپ پہلوانوں کی بات ہم کر رہے ہیں کانگریس کچھ بھی کہے یا بھاسپا کچھ بھی کہے پہلوانوں کا جو مددہ تھا وہ مددہ تھا جس کے اوپر کانگریس نے سٹینڈ لیا یا آمدی پارٹین نے سٹینڈ لیا بھاسپا کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے تھا وہ مددہ صرف پہلوانوں کا نہیں تھا وہ اسری اسمیتہ کا مددہ تھا جس میں بھاسپا چپ کی جئی اس کا نقصان نشطر طور پر بھاسپا کو ہو رہا ہے رہا سوال ایک اور بات میں رحمان ملک کی بات پر کمنٹ کرنا چاہتا ہوں سندیب جی وہ بات کر رہے تھے وکاس کی آپ اٹھا کے دیکھ میں گلگاوان کی بات کر لیتا ہوں گلگاوان کی وہ رہتے ہوئے گلگاوان میں میٹرو نہیں آئی آپ دوزار چودہ سے وعدے کر رہے ہیں کہ میٹرو آئے گی کچھ نہیں ہوا آپ گلگاوان کی استطیق دیکھ لیئے پورے پردیش کی استطیق دیکھ لیئے کرامین سڑکوں کی حالت کیا ہے شہری سڑکوں کی اندرونی حالت کیا ہے جراسی بھاریت ہوتی ہے آپ جگہ جگہ پانی بھر جاتا ہے یہ جو تمام ایسے مددے ہیں جن پر بھاڑپا مو چھپا رہی ہے نہیں نہیں یہ تو مجھے کہنے کہ وہ لمبا ہو جاتا رب ملک کے ساتھ ہی پوری چرچہ سمٹ جاتی راو اندر جیت کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے علاقے میں نہ بجلی ٹائم پر آ رہی سڑکوں میں گڑے ہیں پانی بھرا ہوا ہے پرچی ہمارے نام کٹ جائے گی جب ہار ہوگی تو یہ تو راو اندر جیت کہہ رہے ہیں کہ اندریہ منتری ہیں اپنی سرکار کے بارے میں سندیب جی سندیب جی ایک چیز اور دیکھئے راو اندر جیت نے چناؤ جیتنے کے بعد جو یہاں پر کھوڑے کا ڈھیڑ پندواری میں لگا ہوا ہے وہاں یہ کہاں میں دھر نہ دوں گا ارے آپ نو سال تک ہاں سوئے ہوئے تھے آپ جس وکاس کی بات کر رہے ہیں وہ وکاس کھاں ہو گیا راو اندر جیت کی بات کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیشہ ایک سپنا دیکھتے ہیں کہ مجھے مکہ منتری بننا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ اہروایل کی جو یارہ سیٹیں ہیں ان میں سے آٹھ اور نو سیٹ ایسی ہیں جہاں پر راو اندر جیت کا پرباو ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہروایل سے چونکہ بھاچپک اچھا پرفارم کرتی ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا منتری بنو اس بار بھی ان کا خواب ہوئی ہے ابھی بھی انہوں نے کہا ہے حالانکہ ہمیشہ کہے چکے ہیں کہ ہمارا سی ایم فیس نائب سے نہیں ہوں گے باوجود اس کے گاو اندر جیت کی پوری جو دباو کی راج نیتی رہی یا ان کے جو بیان آبارے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جنتہ چاہتی ہے کہ دکشی حریانہ سے مکہ منتری بنے اور مجھے لوگ مکہ منتری بننا دیکھنا چاہتے ہیں یہ بار بار کا ہے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ موڈی نے نائب شنگ سینی کی طریف کی مکہ منتری کی طریف کی وہ مکہ منتری کی طریف اس لیے نہیں کی یہ مکہ منتری ہے وہ او بی سی سے آتے ہیں او بی سی کو رجانے کے لیے بات کیا انہوں نے ادواز دو مہنے میں تین مہنے میں نائب شنگ سینی نے ایسا کیا چمتکار کر دیا تو یہ جو ایمفیسس دار رہے ہیں دیکھ لیے بی جے پی کی چناوی رن نیتی پلان اے بی سی وہ بہت ہی ہولیسٹک سی ایک اپروچ ہوتی ہے ایک بہو آیامی وہ کھاکہ لے کر چلتے ہیں رویندر شوران تو پردان منتری موڈی کا یہ پچھڑا کارڈ کھیلنا اب ہریانہ میں اگڑا پچھڑا تو زیادہ نہیں ہوتا وہ جات نون جات ہوا ہم نے بہت زیادہ اس کو طول اور ہول بھی دے دی پر پچھڑا کارڈ بھئی نائب سنگھ سینی ہم نے مکہ منتری بنا دیئے کیا یہ پولیٹیکل ڈیویڈنٹ دے گا یا یہ الٹا نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے بی جے پی کے لیے سر نمشکار جس دن سے یہ گھوشنا کیے دیکھئے امیچھا دو بار آئے پہلی بار گھوشنا کرنے کے لیے دوسری بار جنتہ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ او بی سی مکہ منتری ہیں دو رہلیاں انہوں نے کری مہندگڑ میں جا کے ان کو بتانا پڑا کہ یہ مکہ منتری او بی سی ہیں جیسا ہی سٹیج سے نیچے اترے اسی دن او بی سی کے ان سے بڑے چہرے راویندر جیت سنگھ نے کہا کہ اگر کوئی بھی مکہ منتری بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بن سکتا میں بھی او بی سی ہوں سب سے زیادہ سیٹے لے کے آتا ہوں تو او بی سی کا کارڈ کرشنپال گوجر نے بھی کہا کہ میں بھی او بی سی ہوں وہ کارڈ سر یہاں چل نہیں رہا اور او بی سی کو جس طریقے سے ایک بلوک میں باندنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہریانہ میں اسی جاتیاں ہیں او بی سی میں جو ہریانہ سٹیٹ کی لسٹ میں ہیں ان میں سے کتنی جاتیاں آج بھی ایسی ہیں سندیب سر جن کو سرکاری نوکری تک نہیں ملی ہے تو ان لوگوں کو ریپریزنٹیٹیو کون بنے گا ان کو کون پرتنیدی تو ملے گا ان کو آج تک ویدھائیت چھوڑیے ان کا جلا پریشت چھوڑیے ان کو پنچایت کا سدسسے تک نہیں بنایا گیا ہے تو ان کا ریپریزنٹیٹیو تو کیوں نہیں کر پا رہے ہیں نائب سنگھ سینی اور دیکھیں آج دھان منترین ریلی میں کتنی بڑی بات کئی کہ نائب سنگھ سینی کی لگن اور ویزن کئی بڑے بڑے بڑوں سے بھی بڑا ہے ان سے بڑے تو راویندر جی تو رہیانہ میں خٹر یہ حساب ان سے بڑا تو ہے نہیں ان سے بھی بڑا ویزن ان کا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خٹر کی تو فوٹو ہی گائب کر دی خٹر جو ساڑے نو برس تک ہریانہ کے مکھے منتری رہے ان کی فوٹو گائب کر دی اس پوستر سے جو گائب کرنے سے کیا ہوگا رویندر جو یہ سیٹے ڈیکلیئر ہوئی ہیں امیدواروں کا جو چاہے نوائے اس میں تو چھاپ جیسے کانگریس کی لسٹ میں بھپیندر سنگھ اڈڈا کی ہے تو بی جی پی کی لسٹ میں سیدھے سیدھے منوہر لال خٹر ہے پوری پوری چھاپ ہے اور اسی چھاپ کا ڈر مجھے لگتا یہ ہے کہ اب ان کی فوٹو بھی غائب کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ جتنا زیادہ انٹی انکمبینسی منوہر لال خٹر کے خلاف ہریانہ میں ہے اتنا بی جی پی کے وی جی پی کے خلاف نہیں ہے زیادہ ویروت جو ہے وہ منوہر لال خٹر کا ہے ایک کوئی پوائنٹ اور رویندر ہم نے پچھڑے کارڈ کی بات کی ایک دلت کارڈ بھی ہے بہت امپورٹنٹ اہم ہے نو سیٹوں پر تو سیدھے سیدھے جو کل رویندر دپندر ہڈا نے بھی کہا کہ نہیں سمویدھان میں نے تین مددہ کنائے وہ بلے نہیں سندیپ آپ بھول گئے سمویدھان ایک بڑا مددہ ہے تو مطلب دلت ووٹ بینک کی جو پکڑ ایسے میں اب امندیپ کے سری میرے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے بی ایس پی کے ساتھ ٹائپ کیا ہے یا دشنت نے چندر شیکھر راون یہ دلت جمع پچھڑے کی راجنیتی میں کس کی گوٹیاں کس کی رن نیتی سب سے ستیکھ لگ رہی ہے ابھی سر امردیپ جی کی پارٹی نے کیول بی ایس پی سی الانس نہیں کیا انہوں نے گوپال کانڈا سے بھی کیا ہے اور ٹیکٹیکلی بی جی پی کے ساتھ بھی دکھ رہا ہے تو جب اگر لادوہ سے مکھے منتری کو چناؤ جیتنا ہے تو بینا آئی این ایلڈی کے مدد کے وہ چناؤ نہیں جیت سکتے اور اسی لیے ایلن آباد میں کمزور مددوار دیا گیا ہے تاکہ وہاں بھی وہ کور مل سکے تو یہ انڈسٹینڈنگ کے اول اتنی نہیں ہے اور گوپال کانڈا کے ساتھ الائنس سرسہ سے نہیں ہوا گوپال کانڈا کے ساتھ الائنس ڈلی سے ہوا ہے اور آخری بات میں کہوں کہ پردھان منتری نے جہاں سے ریلی کو سمبودیت کیا اسے ٹھیک 110 کلومیٹر کی دوری پر وینیش خوگات چناؤ لڑ رہی ہیں اور ہریانہ کو آج کی تاریخ میں لکھ پتیوں کی ضرورت ہے لکھ پتی دیدی کی ضرورت ہے لیکن سب سے زیادہ لوگ انتظار کر رہے ہیں نیائے کا بچیوں کے ساتھ نیائے کی بھی بات ہے اور یہ بات دپیندر بانڈا کے ساتھ بھی گٹ بندن ایسا ہی ہوا ہے اور بی ایس پی کے ساتھ بھی یہی کیا گیا ہے دراصل آپ اترے ہیں چناوی میدان میں کانگریس کا نقصان کرنے بی جی پی کے کہنے پر یہ بلکل نریٹیو چل رہا ہے اور جیسے کہ شوران صاحب نے بتایا اور اس سے کمزور اتار دیا تو کانگریس نے اللہ باد میں کس کو اتار جو اپنے چار بار لگا تھا اور پچھلے چناو ہار گیا کیا وہ کمزور نہیں ہے اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سیٹیں بدلیں آپ کانگریس کی پوری لسٹ کو اٹھائیے جو دوزار انیس کی لسٹ تھی اور یہ وڑی لسٹ ہے اس میں کیا فیر بدل ہے کچھ فیر بدل نہیں ہے صرف جہاں باپو ہارے تھے وہاں بیٹے آگئے ہیں ٹھیک ہے نا اور ساری کی ساری یوں کو اور جہاں سے پیراشیوٹ سے پرتیاسی آئے بھائی راشت پتی کا چناو رہا دوزار چودہ سے اب اسی کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں جو سیائی کام کرنے وڑے یکتی تھے ان کے بیٹوں کو ٹکٹ ملا ہے اور حسار سے وہ خود بھی سانسے دیں اسی کی بات کر رہے ہوں گے سائے اور شیوران صاحب بتا دیں گے میں پوچھ نہ چاہتا سندیب جی سوال آپ بہت miss کر گئے جو لوگ کہ رہے ہیں کہ ہماری بھارت جنتہ پارٹی سائٹنگ ہے تو بھوپیندر ہڈڈا کے خلاف ہم نے چار سیٹ سوپ جن بھوپیندر سنگ ہڈڈا نے اپنی سرکار میں گڑگاؤں کے آس پاس آپ نے دیکھا ستر ہزار کسانوں کی زمین نے لوٹی میرے جیسا یوہ کسان آج وہاں پر کھڑا ہو کر اپنی جمین کے اوپر چینج آف لینڈ یوز کے کھیل میں بھی جانا پڑے گا گوپال کانڈا سے رشتے کیوں بگڑے تھے اس میں بھی جانا پڑے گا میں ایک اور چیز جوڑ دیتا ہوں کانگریس کے پروقتہ نے بھی بڑی لمبی ساری چیزیں گنوائی کہ وہ ایک جلے سے سمیت دو چار پروجیکٹوں کے نام لیے تو میں ان کو بھی بتانا چاہوں گا آپ کے ماد سے جی وہ بلکل ایک ہی جلہ ساری اس جلے کو بولتے ہیں اولڈ روتک سونی پر وہی تک دکاس کے اندر ترہ پورا وقت دوں آج کم دے پایا ہوں چونکہ کلدیب کے لیے تو منٹ بھر کا سمیں بھی نہیں بچا پر ایک منٹ کلدیب کو لائیے سکرین پر کلدیب اب اروند کیجری وال تو آگئے باہر ہیں مولتے ہریانہ کے بیوانی کے ہیں پر زمانت ہی ضبط ہوگی سب سیٹو پر آج صرف ایک ہی سوال کا جواب دی گے گا سندیب جی آپ کو بدھائی کہ سویدھان کے وجے سے لاکھوں شڑین کو ہرا کر جیل سے باہر آئے ہیں اور پورے لوگوں کو امید تھی کہ نیائے ہوگا انصاف ہوگا انصاف ملا اور اس انصاف کی وجہ سے آج وہ جیل کے باہر ہیں اور پورے دیش میں مجبوطی سے رڑ رہے ہیں سندیب جی ہمارے پاس اچھا سنگٹن ہے نبی سیٹ پر ہم نے امیدوار تیہ کر دی ہیں ہمارے پاس ایک موڈل ہے جو سکھا اور سواس کا موڈل ہے دو دن بچے ابھی چناب کا نامانکن امیدواری کا نامانکن واپس لے سکتے ساتھ گڑبندن کی کہیں چار پانچ سیٹ آپ لڑ لو سندیب جی نبی کی نبی سیٹ پہ ہم امیدوار تیہ کر چکے ہیں پارٹی کی رنیتے تیار ہو